اسلام علیکم فرینڈز پی کے ٹوانٹی فور جو بھی دارہ سمیہوں اس میں عباس دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایف آئی اے کے اندر جو ایل ڈی سی یعنی لور ڈیویر کلرک کے جاب آئیو یا اس کی تمام در تفصیلات کے بارے میں کیا کرنیٹ یہ کیا ہوگا کون کون سے ملازج آپ لوگوں کو گزرنا پڑے گا تمام در تفصیلات آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ لوگوں نے ایف آئی اے کے اندر جو جاب آئیو یا ایل ڈی سی کے علاوہ اگر آپ لوگ نے ایو ڈی سی یا اسسٹنٹ کے لیے آپ لوگ نے اپلائی کیا ہے تو اس کے اوپر میں نے آر ایڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ چینل کو اوپر پڑی ہوئی ہے میں آپ لوگ کو اوپر آئی بٹن یا ویڈیو کے اندر سکرین میں دے دوں گا آپ لوگ ان اسسٹنٹ اور یو ڈی سی جاب کی تمام در تفصیلات اثر کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ایل ڈی سی یا لور ڈیوین کلرک کی جاب آئی ہوئی ہے دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے دوں ویڈیو کو لائک اور اگر آپ لوگ چینل کو اوپر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرلو سبکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن ہے اسے لازمی پریس کر دیتا ہے کہ ہماری آنے والی آر ویڈیو کے نوٹمکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پون سکیں تو دوستو بات کرتے ہیں ایل ڈی سی لور ڈیوین کلرک کے بارے ہیں تعلیم آپ کے پاس میٹرک مولیچہ ہی سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ اس کے بعد دوستو اس کے لیے میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس سکیل آپ کا نو ہوگا اس کے لیے ایک لیت بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈی سی آپ اسے ایک سیکٹیفیکیٹ حاصل کرنا پڑے گا اور سیکٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے بعد ایک لیت بھی اپلائی کر سکتے ہیں سکیل آپ کو نو ہوگا اور سکیل نو کے مطابق آپ کے سیبنی ہوگی تیس سے چالیس ازار ہوتے ہیں ایج کی بات کی جائے تو ایج اٹھارہ سال ہے لیکن پچیس سال تک اور اس کے بعد اگر اپلائی کرنے کی بات کی جائے تو آپ لوگ گھر بیٹھ ہیں انلائن اپلائی کر سکتے ہیں jobs.fia.gov.p کے ویبسائل سے یاد رکھیں دوستو jobs.fia.gov.p کے ویبسائل سے آپ لوگ انلائن اپلائی کریں گے دوستو بہت سارے لوگ انلائن اپلائی کے دوران غلطی کر دیتے ہیں وہ اپنا نام ارتھ لکھ دیتے ہیں یا سین ایسیشن اٹھکار نمبر غلط لکھ دیتے ہیں تو پھر بار بار میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں تو دوستو آپ لوگ نے کچھ بھی نہیں کرنا سولہ جون کے بعد دوستو آپ لوگ کو سات دن دیے جائیں گے آپ لوگ ان سات دن کے اندر آپ لوگ اپنی غلطی دروس کر سکیں گے یاد رکھیں دوستو جو اب اپلائی کریں گے انہوں نے احتیال سے اپلائی کرنا ہے فارم کو فیل کرنے کے بعد جب آپ پھر سبمنٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ لوگوں نے ایک بات پھر فارم کو ضرور ریٹ کرنا ہے دوستو اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گے سب سے پہلے آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو سو مارچ پر مشتمل ہوگا اور آپ لوگوں کو نائنٹی منٹ دیے جائیں گے دوستو کس طرح کے سوفیر کے اوپر آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے اوپر میں آر ایڈی ویڈیو منا چکا ہوں اس کے اندر میں نے ڈیمو بتا دیا اگر آپ لوگ کوئی بھی سوال وقت ٹک کر دیتے ہیں تو آپ لوگ اسے کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سٹوڈنٹ آئیڈی یا پسوار دیکھیں کس طرح لاغن ہونا ہے ریٹن ٹیسٹ دینے کے لیے تو یہ دوستو تمام در تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں نے بتا دیئے وہ ویڈیو آپ لوگوں کو اوپر آئی بٹن یا ویڈیو کے اینٹ سکرین میں آپ لوگوں کو مل جائے گی دوستو آپ لوگوں کی ٹیپنگ سویڈ تیس الفاظ پر منٹ ہونی چاہیے آپ لوگوں کا کوئی بھی فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا دوڑ نہیں ہوگی کچھا دیگی پیماش نہیں کی جائے گی کوئی بھی پش اپ چین اپ یا سینٹ اپ وغیرہ نہیں ہوگی اس کے بعد دوستو ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں کی ٹائپنگ سویڈ کے ٹیسٹ ہوگا اگر آپ لوگ ٹائپنگ سویڈ کے ٹیسٹ کے اندر بھی پاس ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کا پرسنائلٹی ٹیسٹ ہوگا پرسنائلٹی ٹیسٹ کے اندر دوستو آپ لوگوں کو جج کیا جائے گا آپ کس قسم کے انسان ہیں پوزیٹیو سوچتے ہیں نیکٹیو سوچتے ہیں یعنی آپ کیوں جج کیا جائے گا آپ کس قسم کے انسان ہیں اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا فائنل انٹرویو اگر آپ لوگ انٹرویو کے اندر کمیاب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا آفر لیٹر جاری کار دیا جائے گا دوستو آپ پر لیٹر جاری کارنے کے بعد آپ لوگوں کو جاپ کر دیئے بلالی ہو جائے گا دوستو اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ دو تین یا دو سے تین مہینے کے لیے آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی اس کے بعد دوستو آپ لوگ کی پوچھنے کی پورے پاکستان کے اندر کئی بھی ہو سکتی ہے یاد رکھیں دوستو آپ لوگ کی کچھ سوال رہائش ملے گی یا نہیں تو دوستو رہائش نہیں ملے گی اس کے بعد دوستو کیا ہم ڈیفٹی ٹائم کے علاوہ گھر آسکتے ہیں اگر آپ لوگ کی پوچھنے گھر کے نظریک ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ڈیفٹی کے باہت گھر آسکتے ہیں میڈیکل فری ہوگا یا نہیں تو دوستو آپ لوگوں کا میڈنگل فری ہوگا اور اس کے بعد دوستو بہت سارے لوگ پویشن کرتے ہیں کہ کیا ہم جابز کا ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ لوگ تعلیم بالکل جاری رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں دوستو آپ لوگوں نے jobs.fia.gov.p کے ویب سائل سے اپلائی کرنا اور اس کے اوپر بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سوہ کے ٹائم اپلائی کرنا یا اشار کے ٹائم آپ لوگوں کا اپلائی اسالے سے ہو جائے گا اس کے بعد دوستو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ldc udc کی جو جابز کے لئے آپ لوگ کیسے تعلیم کر سکتے ہیں آپ لوگ انلائن ایم سیکیوز کا ٹیسٹ کس طرح دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کون سی بکس تعلیم کرنی ہے یہ تمام در انٹرمیشن انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیف کروں گا یہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ldc lower devian clark کی جاب کی تمام در تفصیلات جو fia کے اندر آئے ہوئے باقی دوستو ٹیسٹ کی دیاری کے لئے یا سنیبس کے بارے میں جاننے کے لئے آر ایڈی ویڈیو بنی ہوئے وہ میں آپ لوگوں کو اوپر آئی بٹن یا انسکرین کے اندر دے دوں گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائی دیجئے اسمائلہ باس و اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ